so hello guys welcome back to another video تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانے ہاں لیں ایک بہت بڑے مافیا کے گھر پر تو اس نے ہمیں لوکیشن بھیج تو دیئے تو ہم لوکیشن کو جلدی سے مارک کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے گھر کی طرف اس نے ہمیں کوئی سی میٹنگ کے لیے بلایا ہے کیونکہ اس کو پتا چلا تھا ان کا ٹرک پورا چورا گیا تھا تو اسی چیز کی اس نے میٹنگ کے لیے بلایا ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ میٹنگ میں بلایا ہے کس لیے تو چلو جلدی سے کسی بھی ٹائم کو سائے گئے بغیر ہم پہنچتے ہیں اس مافیا کے گھر پر اور دیکھتے ہیں اس نے کیا میٹنگ کرنی ہے ہمارے ساتھ تو بس گھر سے تو میرے گھر سے تو بہت ہی قریب راستہ تھا اس کے گھر کا تو بس ہم پہنچنے آ لیں اور دیکھنے ہیں کہ مافیا بوس نے ہم سے ایسی کیا بات کرنی ہے جو ڈائریکٹ ہمیں گھر پر ہی بلا لیا ہے تو دیکھتے ہیں بس یہاں سے رائٹ لینا ہے اور پہلے ہی رائٹ پہ یہ فرسٹ گھر تھا اس نے مجھے بتا دیا تھا تو بھائی ساہب یہ تو گھر بڑا ہی زبر دست ہے اور بھائی سیکیورٹی تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی ٹائیڈ سیکیورٹی اور بھائی کیا تو گاڑی کھڑی ہوئی ہے بھائی اور یہ مونسٹر ٹرک دیکھ رہے ہو نا فارڈ کا تو بھائی تو بس چلو تو یہ اس کی گاڑیوں میں تو بڑی ٹائیڈ کلیکشن ہے بھائی رولز روائز ہو گئے رہا ٹائیڈ گاڑیاں کھڑی دیں گے بندے میں تو چلتے ہیں اب جلدی سے یہ اس کی سیکیورٹی بہت آیا ہے بھائی بہت بڑا ہی مافیا بوس لگ رہے ہیں مجھے تو یہ شہر کا خیر میں جانتا تمہیں تو چلو جلدی سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں ملتے ہیں اور بوس آپ سے یہی ملنا آیا ہوئے آپ نے بلایا تھا میٹنگ کرنے کے لئے تو کیا کام ہے آپ کو اچھا بوس چلو ٹھیک ہے بوس ہو جائے گا یہ کام تو اس بوس سے میں نے بات کر لیا اور یہ بوس کہہ رہا ہے کہ ایک ملیٹری بیس میں ابھی آرمی آلو نے ٹینگ امپورٹ کی ہے تو جلدی سے جا کے وہ چورا کے لیا ہو تو اب سوچتے ہیں ہم اس بارے میں کہ کیا سٹریٹیجی لگا ہے اور اس نے ہمیں اپنی فارڈ ریپٹر کی بھی چابی دے دیا کہ اس فارڈ ریپٹر میں چلے جانا ہے کیونکہ بولیٹ پروف اور بوم پروف ہے اور تاکہ ہمیں آرمی کی بیس میں گھسنے کے لئے آسانی ہو تو چلو چلتے ہیں بھائی یہ گاڑی کی بات ہی انگے کیا ہی بتائیں گا اس گاڑی کی فیل بہت ہی سوگادس فیل ہے اس گاڑی ہے تو چلو بس چلتے ہیں اب جلدی سے اب میں سوت رہا ہوں کہ فرنکلن اور ٹریور کو بھی کال کر لیتا ہوں جلد سے جلد کیونکہ اکیلے بننے کا تو کام یہ ہے نہیں بھائی آپ لوگ سوت رہے ہوگے کہ اس کے پاس آچانے سے جی ویگن سکس بائی سکس گاڑی کہاں سے آگئے یہ ٹرک بھی میں نے بہت سے مان گیا تھا کہ اگر یہ کام ہو جائے گا تو یہ آپ کی جی ویگن مجھے بہت پسند آری تھی ان کی میں نے دیکھی تھی ان کے گہراج میں کھڑی تو میں نے ڈیوان کر لیا کہ جیسے یہ کام ہوگا تو آپ مجھے جی ویگن گفت کر دو گے تو یہ ڈیل ہماری ڈن ہو چکی ہے اور اب بھائی ہم لوگ گشت چکے گے آرمی کی بیس کے اندر بس پہنچیا ہے آلیں گے اور یہ فل ہائی ایلٹ ہوگے بھائی یہ پلین کتنا بڑا زہا رہا تھا میرے پیچھے میں اس کا شیلو ہی دیکھ کے ساتھ تو در گیا تو چلو بھائی بس جو ہم کام پہ ہاں ہیں فوکس رہتے ہیں اور یہ اب ہم انٹر ہو چکے ہیں بھائی ملیٹری بیس کے اندر بھائی یہاں پر ابھی سکیورٹی ہے بھائی چک سکتے ہیں یہ گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں مجھے روپنے کے لیے فوراں سے گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ آبیسلی ملیٹری بیس میں تو ہم چڑھانے آیاں آیاں ملیٹری بیس میں تو ویسے ہی گھسنا آلاوڈ نہیں ہوتا اور ہم گاڑی لے کر گھس چکے ہیں بھائی یہ جی ویگن کیا اس کی ڈرائی بھائی بہت ہی سمودڈ ڈرائی اور اس سکس بائی سکس تو سپیشل ایڈیشنیز بوس نے اپنے لیے بنوایا تھا مگر آبیسلی ہم بیتنا بڑا کام کرنے آیا ہے تو کچھ تو گف لمو لینا ہی تھا تو بھائی چلو دیکھتے ہیں یہ ٹینک دیکھ نہیں رہے مجھے کہ بھائی یہ امپورٹڈ ٹریکس ہیں اور بھائی یہ گولز لیٹڈ ٹریکس لگ رہے ہیں مجھے ٹینکس تو چلو جلدی سے دیکھتے ہیں اس میں اندر بیٹھتے ہیں تو فرینکلن اور ٹریکس کو تو میں سوٹ رہاں کہ اس میں نہیں بیٹھا ہوں میں ان کو سوٹ رہاں کہ یہ لوگ یہاں پر جلدی سے سامان وامان کا انتسام کر لیا اور کارگو ٹرک تک اس انتسام کر لیا بھائی یہ تو روکٹ چلانا شروع کر دیا میرے اوپر ٹینک میں بھائی یہ ٹریکس اور ٹریکس لگے ہیں اب تو میں اکیلا بچا ہوں مگر دیکھتا ہوں میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے بھائی جلتے در دیکھتا ہوں میں اس کو کیسے ہاں سے دیکھا روش آگیا اور یہ آرمی کے بطل سے لڑا ہے تو میں نے سے بات کر لیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کو لگا کے رکھو آرمی والوں کو میں نے فرینکلن کو بولا ہے فرینکلن کارگو ٹرک لے کر آرہا ہے ہم اسی میں اس کو لوٹ کر کے اور مرسیڈیز کو بھی اپنی چھوڑنا تو نہیں ہے کیونکہ میرا وہ گفت ہے تو بھائی دیکھتا ہوں فرینکلن کو بولتا ہو دیا ہے ٹریکلن اور یہ بھائی یہ کھڑاوہ ان کا کارگو ٹرک لے گیا آگیا ہے ٹریکلن یہاں پر اس نے انتسام کروا دیا فرینکلن کو بول کے اب میں نے فرینکلن اور ٹریکلن کو پہلے بول دیا تھا کہ بھائی یہ گاڑی تو چھوڑنی نہیں ہے تو میرے خواہ چے میں اس گاڑی کو تو لوٹ کر دیا ہے کارگو ٹرک میں اور اب جلدی سے میں اس کو لے کر جاتا ہوں ٹریکلن کو بھی اور کارگو ٹرک میں لوڈ کر رہے ہوں گے یہ ہی ہمارا مہم کام تھا بس یہ میں روک نالے کسی بھی طرح اس ٹرک کے اندر میں نے پلین کے اندر گاڑی تو لوڈ کر دیا اور ٹرک بھی لوڈ کر دیا ہے ٹریکلن بھی لوڈ کر دیا ہے اور بھائی یہ میں نے ٹیک آف کر لیا ہے جلدی سے یہ فرینکلن ہی چلا رہی ہے میں نے فرینکلن کو بڑا رہا ہے تو درائیف کروں گے میں تو اس پلین کے کہ وہاں پہ ٹرنک میں آؤں تو بس چلو جلدی سے چلتے ہیں اب اس پلین کو میں نے فرینکلن کو بتا دیا کہ میری باس سے بات ہو چکی ہے اور باس نے مجھے بولے کہ ائرپورٹ لے کر پہنچے ہیں ان کا پرائیویٹ ائرپورٹ ہے بس اب یہ فوراں سے ہم چلتے ہیں مارک کر لیتے ہیں پہلے کہ یہ کہاں پر ائرپورٹ تو بس جلدی سے ہمیں مارک کر لیا ہے میپ میں اب چلتے ہیں ہم جلدی سے اس کی طرف اور باس کو کال کر کے بلاتے ہیں کہ باس آپ کا کام تو ہو چکا ہے بس ابھی کسی بھی طرح یہ آرمی آلے میرا پیچھا چھوڑ لیں تاکہ میں آسانی سے اس کو باس کے حوالے کر دوں جو ان کا ٹینک تھا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ باس کو تھا کیا اس ٹینک سے مگر آپس یہاں میں تو آرڈر آیا تھا تو ہم نے ان کی گینگ بھی جوائن کر لی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا آپس لی تو بس یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں ایرپورٹ پہ پلین لینڈ کروایا ہے فرنکلن میں بہت ہی اچھی طریقے سے اب باس کو میں نے کال کر دے کہ باس جلدی سے آگا ہے اور اپنا ٹینک ریسیو کر لو تو دیکھتے ہیں باس کتنی دیر میں آتا ہے بس یہ پلین کو تھوڑا سا صحیح سے پارک کر دے فرنکلن تو باس بھی آنی والا ہوگا دیکھتے ہیں باس کو کتنی دیر لگتی ہے بانوں میں اور بھائی پلین پارک ہوتے جیسا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے باس کو کال کر دی اس مافیا باس کو تو یہ آج چکا ہے اور اب یہ دہ گاڑی سے ہوتارا نہیں اور اس کی سیکیورٹی آپ دیکھ سکتے ہو بھائی تو بس اس سے میں نے بہت آپ کا کام ہو چکا ہے جو آپ نے مجھا پولیا تھا تو یہ آپ ٹینک آپ لے جاؤ اور جی ویگن میں لے جا رہا ہوں سو ہوپ یو گایز لائک دے ویڈیو اور آپ لوگ چاہتے ہو میں ایسی اور ویڈیو دارا ہوں سو پلیز لائک شیئر اور سبسرائی اور کمیت سکتے ہیں